ایک فرم میں آپ کو جے او ای فے کے حافظ عمداللہ صاحب نظر آ رہے ہیں جو کہ کچھ دن پہلے کوئٹا کے علاقے مستونگ میں ایک بم دماغے میں زخمی ہیں جبکہ دوسرے فرم میں آپ کو امران خان نظر آ رہے ہیں جب وزیر آباد کے مقام پر خان صاحب کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی ٹانگ کی اوپر گولیاں لگی ہیں حافظ عمداللہ صاحب نے اس وقت امران خان کی ٹانگ کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو بندوق کی گولیاں نہیں لگی بلکہ پینڈول کی گولیاں لگی ہیں اور اب جب ان کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو لوگ بار بار حافظ عمداللہ کو وہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ جب انہوں نے خان صاحب کی ٹانگ کا مزاق اڑایا تھا انسان کو اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انسان بہت کمزور ہے اور اس طرح کی واقعات کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں اور حافظ عمداللہ صاحب تو ایک حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے جو بھی ہے ان کا ایک مذہبی جماعت سے تعلق ہے اور اس کو تو اس طرح باتیں بلکل بھی نہیں کرنی شاہیے تھی اس لئے وہ اب زیادہ تنقید کی ضد میں ہیں اور خان صاحب کا جو انہوں نے مزاق اڑایا تھا اب لوگ کہے رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ حافظ عمداللہ زخمی نہیں ہوئے بلکہ ایک ٹھوپی ڈراما ہے جس طرح انہوں نے خان صاحب کا مزاق اڑایا تھا فریم میں آپ کو خان صاحب کی ٹانگ نظر آ رہی ہے کہ ان کے اندر واضح طور پر سراخ نظر آ رہے ہیں گولیوں کی مگر اس وقت انہوں نے خان صاحب کا مزاق اڑایا اور عمران خان جو کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں ان کو لوگ پیار و محبت کرتے ہیں تو انہوں نے اس طرح بیان دے کر پورے پاکستان کے عوام کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکسٹو لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں